سوشل میڈیا عزتوں سے اور آبرو سے کھیلنا ہے کسی سے کال کے ذریعے گفتگو ہوئی اس کی کال ریکارڈ کی سوشل میڈیا پر ڈال کر اس کی عزت کا جنازہ نکالا کسی کے ساتھ میسیجز پر بات ہوئی سکرین شارٹس لے کے سوشل میڈیا پر ڈال دیئے کسی کی خفیہ پکچرز لیں تصاویر لیں وہ بھی سوشل میڈیا پر ڈال دیں حتیٰ کہ بعض گھٹیا لوگوں کی یہ بھی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے سے شاپنگ مالز میں اور دکانوں میں آنے والی خواتین کی ویڈیوز بیچتے ہیں ان کی عزتوں کا جنازہ نکالتے ہیں ایسی درجلوں مثالیں ہیں بعض سلیبرٹیز بعض عام لوگ خصوصاً سب سے زیادہ اس کھیل کا نشانہ بنتی ہیں ہماری بچیاں بہنیں جن کی عزتوں اور حرمتوں کا جنازہ نکالا جاتے ہیں بہت عام ہو چکا ہے خصوصاً کالز کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کی نظر کرنا میں سمجھتا ہوں یہ گھٹیا پن ہے یہ ذہنی اور فکری پس ماندگی کی علامت ہے ایک مسلمان کا شیوہ ہی نہیں کہ وہ کسی کو زلیل کرے ظاہری بات ہے جو یہ دھندہ کر رہا ہے اور تصاویر اور کسی کی خفیہ چیزیں سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے اس کا مقصد اس کو بے توقیر کرنا ہے بے عبرو کرنا ہے اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے اس کی قدر گھٹانا ہے بعض لوگ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ وہ تصاویر کو لے کر ایڈٹ کر کے کچھ کا کچھ بنا کر شیئر کرتے ہیں آخری سب سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں جو ایسا کرتا ہے وہ اندر ہی اندر احساس کم تری کا مارا ہوا ہے ذہنی طور پر بہت گھٹیا ہو چکا ہے اخلاقی طور پر زوال کی آخری حدوں کو چھوڑا ہے ایک مسلمان کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی عزت و حرمت کو قعبے سے بڑھا کر بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا من آزا مسلمن فقد آزانی من آزانی فقد آزاللہ جس نے کسی مسلمان کو عزا دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے مجھے عزا دی اس نے رب کو عزا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال امیز ارشاد یہ بھی فرمایا جس نے کسی مسلمان کی عزت اور عبرو کو اچھالا اس پر اللہ کی ساری فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لانت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھٹیا صفت لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ اَرْبَرْ رِبَا الْاستِطَالَةَ فِي عِرْدِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ بدترین سود کسی مسلمان کی عزت میں ناحق ہاتھ ڈالنا ہے آپ جانتے ہیں سود کتنا بڑا گناہ ہے اس کا کم سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے اور بدترین سود کے گناہ کا کیا علم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین سود کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا اس پر تسدرازی کرنا اس کی آبرو کو پامال کرنا ہے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا مخافاتِ عمل کا جہان ہے جو بیچ بوتا ہے ویسی ہی فصل کاٹتا ہے جو شخص آج کسی کے لیے گڑا کھود رہا ہے کل وہ خود بھی اس میں گرتا ہے اور دنیا یہ سب کچھ دکھا دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا جس نے کسی کے عیبوں کو ٹٹولا اور اس کی خفیہ عیوب کو خفیہ کتاہیوں کو ظاہر کرنا چاہا رب العزت اس شخص کے پوشیدہ گناہ ظاہر کر دے گا جو وہ خود عزتدار بنتا ہے اس کی عزت کا جنازہ بھی نکلے گا اور اتنا آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں بھی ظلیل اور رسوہ ہو جائے گا خدا کا باستہ ہے اس روش سے باز آ جائیں کیوں دوسروں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے اس حرکت کی وجہ سے چاہے وہ مزاک ہو چاہے وہ اس کے پیچھے کوئی خفیہ آزائم پوشیدہ ہو دوسرے شخص کی نہ صرف سوشل لائف تباہ ہوتی ہے اس کی گھرے لو زندگی پامال ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات لوگ شرمندگی اور آر کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں اس سب کا ذمہ دار کون ہے وہ شخص جس نے تصاویر ویڈیوز میسیجز اور کالز لیک کی ہوتی ہیں میں درخواست کروں گا باز آ جائیں اسے خدا سے ڈریں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حضور پیش ہوتے وقت کیا مو دکھائیں گے اس کا تصور کر کے ڈرئیے آج آپ کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں کل کوئی آپ کی عزت سے بھی کھیل سکتا ہے اللہ ہمیں معاف کرے اس روش سے بچائیں سوشل میڈیا استعمال کریں اس سے فوائد لیں سوشل میڈیا گناہ کی اور فائدے کی اماجگاہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے یوز کرنے والے پر وہ کیا کرتا ہے فائدہ اٹھائیں نقصان والے پہلو کی جانب اپنے ذہن کو استعمال مت کریں روحانی طور پر بھی تباہی ہوگی اور فکری طور پر بھی بہت پسماندہ ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں